عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دنوں ملت الشاہ امام عمد رزا خان فاضل بریلبی علیہ الرحمت الردبان جب بھی کہیں پر سفر کرتے تھے تب آپ جو ہے یہ دیکھ لیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نماز قضا ہو جائے نماز کا بڑا خیال رکھتے تھے عالی حضرت نماز کا خیال رکھتے تھے ایک دن آپ کو سفر کرنا پڑ گیا ٹرین سے اور آپ ٹرین سے جا رہے تھے غالباً اثر کا ٹائم تھا اور اثر کی نماز قضا نہ ہو جائے اس لیے ایک جگہ ٹرین رکھی اور عالی حضرت اتر گئے اترنے کے بعد میں عالی حضرت نے سب سے فرمایا کہ آؤ نماز پڑھتے ہیں جب عالی حضرت نماز پڑھنے کے لیے اترے آپ نے نماز شروع کی ایک رکعت ہوئی تھی کہ ٹرین کا ہارن جو ہے بجا گیا بجا دیا گیا کہ اب یعنی ٹرین کا ہارن اس لیے بجا جاتا نا کہ آگا ہو جاؤ ٹرین چلنے والی آگا کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے تو ٹرین کا ہارن دیا گیا لیکن جو ڈرائیور تھا تھا وہ مسلم تھا اس نے سوچا یار کیوں نہ میں بعد میں چلاوں لیکن اسٹیشن ماسٹر تھا وہ اس وقت انگریز تھا انگریز تھا اس نے جو ہے بار بار کہا اس نے بار بار کہا کہ ٹرین لے جاؤ یعنی ٹرین کو شروع کر دو چلانا لیکن وہ چونکہ متاثر تھا حالہ عدرت سے مسلمان تھا تو وہ جو ہے بار بار نہیں چلانا چاہ رہا تھا اب جب اس نے کہا تو پھر دباؤ میں آ گیا اس نے جو ہے ٹرین کو بڑھانا چاہا بڑھانا چاہا تو ٹرین آگے ہی نہیں بڑھ لی کہا پیچھے کرو تو پیچھے بڑھ گئی لیکن آگے نہیں بڑھ لی تھی ٹرین جب آگے نہیں بڑھ لی تھی تب اس نے انگریز نے سوچا کہ یہ جو ہے خود سے نہیں بڑھا رہا ہے پیچھے جا رہی ہے لیکن آگے نہیں جا رہی ہے اب وہ خود کہتا میں ٹرائی کرتا ہوں وہ جب گیا اس نے بھی ایسے ہی کیا ٹرین کو آگے بڑھانے کی کوشش کی لیکن شانِ عالی حضرت دیکھو کہ ٹرین آگے نہیں بڑھی ٹرین جب پیچھے بڑھاتا تو بڑھ جاتی تھی لیکن آگے نہیں بڑھتی تھی گویا جب اس نے سمجھ لیا کہ یہ جو شخصیت نماز ادا کر رہی ہے یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے یہ کوئی اللہ والا ہے آیا اور آنے کے بعد میں کوئی سوال نہ کیا کوئی سوال نہیں کیا اور وہ کہنے یہ لگا کہ اب بس میں بے قرار ہوں مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرلو آلہ حضرت نے اس کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا پھر لوگوں نے کہا یہ تو آپ کی کرامت ہو گئی اب دیکھو آجزی آلہ حضرت کی اور کوئی پیر ہوتا نا اپنی کرامت بتانے کے لئے تلپتا ہے لیکن آلہ حضرت کی شان دیکھو ذات دیکھو میرے آلہ حضرت کی آلہ حضرت نے فرمایا نہیں یہ میری کرامت نہیں یہ نماز کی بھرکت ہے اللہ حکم یہ شان ہے آلہ حضرت